وادی کشمیر کو جہاں قدرت نے نہایت خوبصورت بنایا ہے وہی اس وادی میں صوفی بزرگوں نے بھی مختلف مقامات سے یہاں آکر وقت گزارا ہے جس دوران ان صوفی بزرگوں نے تمام وقت عبادت میں گزارا اور جہاں جہاں بھی وہ گئے وہاں انہوں نے لوگوں کو برائیوں سے دور رہنے کی تلقین بھی کی اسی طرح کے صوفی بزرگ حضرت سید بہاودین گنج بخش سمنانی رحمت اللہ علیہ نے بھی شوپیان کے آرہامہ میں آ کر اپنے دیگر ساتھیوں کی حمرہ تشریف فرما ہوئے اور یہاں عبادت کی جس کی وجہ سے یہاں ہمیشہ عقیدت مندوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے جس دوران عقیدت مند اپنے حاجات کی خاطر شب کھانے بھی کرتے ہیں موسیقی حضرت سید بہاودین گنج بخش سمنانی رحمت اللہ علیہ سمنان پر حضرت سید بہاودین گانج بخش سمنانی رحمت اللہ علیہ پچیم ریازت کروںوں پچیم ہیم جن ایشیتی ہے کھنکہ هنکی بھارم سے ایترہ سیم ریازت کروں غریس واқتی سکرن پچی ایترہم ہن یا تفن کھنیں اس کابرت سانسوں تمہیں درس بچن ہمیں اسپارگنوان ہمیں دینی اسلای می بھونٹ سکرن حجرت سیکم یا تیورت دریاف اقرم ریمبر نالا شپیچی پیچین موسیقی 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 موسیقی